موسیقی نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں اگر کوئی نبی مانے اور آخری نبی نہیں مانے اس کا ایمان نہیں قرآن میں صاف عقیقہ ہے کہ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ رَعْدِي جس طرح ایک آدمی محل بند کر یعنی محل تعمیر کر کر اس میں ایک انت خالی چھوڑ دے اور خیل یہ خالی انت جو ایک انت تھی جس سے پوری عمارت مکمل ہونی تھی بس میں وہ انت کی دعا اگر کوئی تیز دجال قیامت تک آئیں گے اگر وہ دعا کریں گے میں آخری نبی ہوں امام عاظم ابو حنیف ورحمت اللہ علیہ نے برمایا کہ کوئی اگر نبو اور کناوہ کرے اور اگر آدمی کوئی پوچھے ترے پاس کیا دلیل ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ خوران میں بھی یہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود زبان تجیبہ سے کیا ہے ارشادیں آبی ہیں کہ ہر مؤمین کا یعقیدہ ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کا یعقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح میں آخر میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں اگر بہت سارے سے حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہاں کے دور نبی نروت کا کیا ہے دعوی کرنا و دعوی کرنے والا پیدا ہوا مسلم ابی امتظا تو اس کو قدل کی سزا ہوئی اور بہت سارے اور اب تک چلے آئے ہیں جھوڑے مسئید جانی کیونکہ ہمارا ٹویک ہے اور ہمارے بچوں کے ذہن میں اور ہمارے دھروں کے یہ عقیدہ بیٹھ جانا چاہیے اسلام کا اہم عقیدہ ہے ہمارے نبی اور آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ عقیدہ ہونا چاہیے تو اللہ رب العالمین اس عقیدہ پر پاری مرنے کے تو حفظ عطا فرمائے بہت سارے رسمیں جائیں شوشل ویڈیا میں ایسے لوگوں کے بیانات میں سنیں کسی آپ کے دن پر آپ پر بھروسہ ہے کسی آپ مسائل پوچھتے ہیں آپ کے محلے کے امام میں ان سے پوچھیں کہ میں ان کا بیان سن سکتا ہوں ایسے ایسے لوگ ڈاکٹرز انڈینئیرز جن کے چینروں پر داڑی نہیں اور دنکال کیا ہے لباس اسلامی لباس نہیں ہوتا وہ آگیز بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو کمڑا کرتے ہیں اور نوجوان کیا ہے اس میں ووکل سانڈ پیچھے بیک گرانڈ دے دیتے ہیں ان کا ویڈیو گرافی اور ان کا سٹیوڈیو بہتر ہی ہوتا ہے لوگ اسے کیا ہو جاتے ہیں اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے ذہنوں میں غلط عطیقے ڈالتے ہیں تو بیانات سننے سے پہلے بھی کیا ہے جانچ پردال کریں اور کسی سے پوچھیں اور کسی عالم سے پوچھیں تو اللہ رب العالمین زمانی کے تمام کتنوں سے انبال کر رہا ہے اور سب سے بڑا کتنا جائے یہ خادیاں ہی نے شروع کیا اور فلحال کا ہے شکیر بن حنیف کا جو بیہار کا رہنے والا تھا اس نے آخری مبی ہونے کا رعوذ باللہ دعویٰ کیا کبھی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا کبھی محضی علیہ السلام ہونے کا تو عیسیٰ علیہ السلام تو کہاں اتریں گے دمشقی جائے مسجد پر اتریں گے اور محضی علیہ السلام کو کل بچا رکھو گی کہ آپ محضی ہیں تو یہ جھوٹے جتنے بھی ہیں وہ جھوٹے اور قذاب ہیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو انتمام شدموں سے بھی بازت فرق ہے تو دات راتوں میں جارنے کا خاص کا رہتماں پڑھیں راتیں تو سب ہی گزرتی ہیں لیکن کسی کی سو کر گزرتی ہیں کسی کی رو کر گزرتی ہیں اور جس کی رو کر گزرتی ہیں اللہ رب العالمین کیا ہے ان کی زندگیاں سوار جتے ہیں مصر کے بہت بڑے بہت بڑے عالم جنہوں نے یہ بہت ساری کتابوں کی جاہے تصنیفات کی ہیں وہ ایک مندبہ سفر میں تھے مصر کے پاس ایک اسکندری یا الیکزائنڈر کے نام سے ایک شہر موجود ہے وہاں پر پہنچے تحجیل کا وقت تھا سوچا کہ اگر روم میں جاؤں گا تو سو جاؤں اگر نماز چھوٹ جائے بھی فجرتی تو مزید بیرت دیکھا کہ محرام کے پاس ایک محمد یعنی گوڑھیں گیاں رو رہے ہیں بلکڑا رہے ہیں یا اللہ میں تھک چکا ہوں اینا ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں اٹھا سکتا بہت روئے با جب ان کی دعاست نہیں ہوئی تو وہ مولانا گئے اور ان کے کاندے پر آ کر رکھا اور فرمایا کہ بابا جان میں آپ کی مدد تو نہیں کر سکتا میری اتنی حیثیت تو نہیں ہے لیکن آپ نے جو دعائیں ماں کی ہیں میرا قلید اچھیر دیا آپ کی ہانسوں نے میرا قلید اچھیر دیا ڈرئی اگر انشاء اللہ کوئی نہ کوئی انتظام ہوگا تو بیٹھے ہو رہے تھے فجرت کی نماز دیکھا کہ بہت مشہور علیم تھے محمد صاحبی کو چنکہ السلام تھے بہت بڑے علیم ہیں سعودی کے ہیں لیکن مسلم میں مقیم ہیں تو وہاں فجرت کی نماز نماز کے لئے امام صاحب آگیا نماز صاحب نے زبار دستی کیا ہے نماز کے لئے امامات کے لئے نماز ہوئی نماز کے بعد تیسری شخص میں سے ایک شخص حضرت کے پاس آیا اور ملاء کرتے ہیں حضرت آپ جشویت لائیں اور آپ کی آواز انگر میں جاں گیا جلدی جلدی آگیا ایک مسئلہ بھی پوشنا تھا تو حضرت میرمان زکاة کی ایک عقم ہے جس کے عقم پانچ ہزار چار سو پونٹ بنتی ہے پھنا پانچ پندرہ ہزار چار سو پونٹ بنتی ہے اور میری بیوی کہہ رہی تھی کہ جلدی زکاة عدا کرتے ہیں اور میری کہہ رہا تھا کہ اے اللہ ایسے شخص کے لئے زکاة دو میں جو سب سے زیادہ مشبور ہوں ایسے شخص مجھے عطا پر آئی تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو بڑایا اور اس نے کہا کہ آپ کی مجھوئی کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کہا پرشن ہے اور مجھے کیا ہے پندرہ ہزار چار سو پونٹ بنتی ہے تو ان کی زکاة کتنی ہے پندرہ ہزار چار سو پونٹ بنتی ہے تو پتلانے کا یہ مقصد تھا کہ سب سے زیادہ مجھوئی شخص ہے اور آپ کی زکاة سب سے زیادہ مجھوئی شخص کو پونٹ چلی ہے یہ تحجب کی یا وہ گزاریاں اور جو روتا ہے اللہ کا خلال امین اس کو سنلت ہے سب کے شکویں ہیں کیا ہے اللہ ہمارے نہیں سنیتا ایسے سنائیں کہ اللہ سن لیں اللہ تو سنتے ہیں انہوں وہ سنے اور بصیر ہیں لیکن بندرہ رونا بھی بلہ کو پسند ہے تڑکنا بھی پسند ہے اللہ کیا ہے تو کیا ہے دل کے خارشات دل کے آرزوں کو محمی کر گئیں لیکن ماں کی ایک محبت ہوتی ہے کہ اس کا بندوں پکڑ کر جسرہ بچے پیچھے جنگائے محمی جائے مجھے چوکلیٹ چاہیے اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے محبت کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے تو اللہ بھی استرکت ہوتے ہیں اور جسے جو چاہیں بندے کیلئے جو مناسب ہے وہ عطا کروانے ہیں لیکن آپ اپنی دعاوں میں اسی یہ مانگیں ایسا مانگیں اے اللہ میں نہیں جانتا جائے اس کیس میں میرے لئے آفیت ہے یا نافیت ہے یا اللہ مجھے ضرورت ہے یا اللہ آپ آفیت بنا کر دیدی کیا ہے؟ اللہ مجھے ضرورت ہے ایسے دعایں مانیں ایسا نہیں کہ اللہ میرے مصیب میں اچھا ہو تو عطا پرمائیے اچھا نہیں تو نہیں عطا پرمائیے حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے لیکن اللہ کے لئے ایسے مانگیے مانگنا بھی آنا چاہیے اللہ مجھے ایسا کیا ہے قابل اللہ میں شبز کیا ہے اس کی ماں بھی نابینا تھی اور غریب بھی تھا اور رچے کی بھی ہو رہے تھے تو اس نے دعا بھی اس طرح مانگی اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرمائیے کہ جو سونے کے بہوارے میں کھیل سکے اور میری ماں اسے دیکھ سکے ماندار بھی ہو گیا اولاد بھی ہو گئی اور کیا ہے ماں کی آنکھ ہی میال ہوئی دعا ماننے کا طریقہ ہوتا ہے رونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بھی بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے ہم گلے شکل کرتے ہیں کہ اللہ ہوئی سندہ ہوئی کیا بھی نمان آنکھ جیسا کہ انہیں کہا انہاں اللہ ہنکیاں اٹھا کب دیتا ہے ہنکیاں اٹھا کو اس پر دیکھ لیگا ہمارے ہنکیاں کیا ہیں آنسوں سے ترب ہو جائیں ہمارا دعا ہنکھ جائے وہ اللہ کو پسند ہے آتائیں بھاتیں محبوب کی تو دہ رب العالمین ماننے کا صدیقہ آتا کرنا ہے رب نبارک کی تاکراتوں میں اور فریض رمضان محبیس میں جیسا کہے کہ حضور صاحب ان دس راتوں میں کسرت سے عبارت کرتے تھے اور دعاوں کو تکھا کہنا حضور صاحب کا جب سوچیں کہ جب عام دنوں میں ایسا تھا یا یوں حضور صاحب شروع شروع میں پوش آت جا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اللہ نے فرمایا یا یوں حضور صاحب بھی اللہ 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 بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں آئے چادر روڑنے والے آئے چادر روڑنے والے خود اللہ 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 قلیلہ رات میں کھڑا رہے ہیں مگر تھوڑی دیر لیکن ہمارے امیر شریعہ کیوں اس نقل عذاب رحمہ اللہ اس سے پہلے کہنے سے وہ بہت کہنا ترجمہ کرتے تھے فرما کرتے ہیں یا یوں مسلمی اے پر نمبر اے تالی کملی والے تھوڑی دیر آرام بھی فرما لیچے یہ محبت والا ترجمہ ہوتا ہے ہر بس بھی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھے اور بیان کر دے اور ہر کوئی جائے جو ہوں نہ آئے وہ پکتے اور جو مسئلہ معلوم جو اس کے لیے معلوم نہیں ہے وہ بھی بتا دیتا ہے اور اپنے آپ کو کیا ہے مولانا مختی سمجھ جاتا ہے ہر بس کی بات میں بڑے بڑے علماء ترجمہ میں غلط کی ہیں اور تفسیر میں غلط کی ان سے ہوئی ہے اور عام بات کے نہیں ہے کہ کوئی کیا ہے ممبر پر اپڈیٹ جائے اور کہا ہے بیان کرنا شروع کر دے تو زبان بغن میں جتنا چھوٹا حصہ زبان کا ہے بیانات میں ہے کہ سب سے مختصر بات ہے کام کیا ہے عامال کا درجہ کیسا ہے پورے بدل میں جس طرح پورے آئے اور زبان جس طرح چھوٹی ہے اس طرح بات بھی مختصر ہے تو اللہ رب بلالرمین عامل کے تو بھائیت